اس سمیہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک ملاقات خاص ویکتیتو کے ساتھ ان سے ملیے نمسکر اس سمیہ دیکھ رہے ہیں آپ اپنا پریہ کاری کرم ان سے ملیے ان سے ملیے میں آج ہمارے مہمان ہیں شری دھرمویر سنگھ فوجی جو گاؤں نورنگ آباد سے ہیں تو دھرمویر سنگھ جی سب سے پہلے تو ان سے ملیے کاری کرم میں آپ کا ہاردیک سواغت ہے نمسکر جی دھرمویر جی ہمارے درشک آپ کا سب سے پہلے تو پریچے جاننا چاہتے ہیں آپ کا جنم کہاں ہوا آپ کس پریوار سے ہیں اور ورطمان سمیہ میں آپ کہاں رہتے ہیں شریمان جی میرا جنم گاؤں نورنگ آباد کے اندر ہوا میرے ڈیٹو برث بارہ ایک انیس و باسٹے میری جنم تھی ہے میرا ایک راجپو جاتی کے اندر جنم ہوا میرے پیتا جی شری چندر شنگھ جو کی گاؤں میں رتے ہیں اور میرا گاؤں بیوانی سے ٹھیک آٹھ کلومیٹر دور روڑ تک روڑ کے اوپر ہے جو کی ایک چھوٹا سا گاؤں ہے میں نورنگ آباد گاؤں کا نیواشی ہوں درمبیر جی آپ نے اپنی شکشہ دکھا کہاں سے پراپت کی میرے گاؤں کے اندر جو کی پانچوی تک کا سکول ہے پہلے وہاں پر شکشہ پراپت کی اس کے بعد میرے گاؤں کے ساتھ ایک بڑا گاؤں باملا گاؤں ہے وہاں پر میں ایڈمیشن لیا اور وہاں پر میں اپنی شکشہ پراپت کی تو درمبیر جی شکشہ پراپتی کے بعد آپ نے کیا کیا درمبیر جی آپ نے پھوج میں رہ کر دیش کی شکشہ پراپت کی اس کے ساتھ ساتھ میں دیش کی شیوہ کے لیے ایک آرمی کے اندر برتی ہویا میں نے اپنی اٹھارہ سال اپنی جنگی کے آرمی کے اندر نکالے میں اپنے دیش کی شیوہ کی دیش کی شیوہ کے بعد جیسے ہی میں پینشن آیا تو میرے اندر ایک جاگرتی پیدا ہوئی کہ میں اپنے دیش کی شیوہ کے ساتھ ساتھ اپنے گاؤں کی شیوہ کروں درمبیر جی آپ نے پھوج میں رہ کر دیش کی شیوہ کی اس کے بعد اب آپ ریٹائر ہو گئے ہیں تو یہ چناؤ لڑنے کا وچار من میں کیسے آیا وہ کونسی بات ہے جس کے قارن آپ راجنیتی میں آئے میں جیسے دیش کی شیوہ کرنے بعد گاؤں کے اندر آیا تو میرے اندر ایک جاگرتی پیدا ہوئی کہ میں اپنے گاؤں کی شیوہ کروں ویسے تو ہمارے گاؤں کے اندر جو بزرک ہیں وہ ہمیشہ گاؤں کے کام کرتے آئے میں ان کا بڑا سمان کرتا ہوں اور انہی کو دیکھتے ہوئے میری باونہ جاگرت ہوئی کہ میں اپنے گاؤں کی شیوہ کروں جو پھوج سے پیسہ ملیا تھا اس پیسے سے اور بائیوں کے سب بائیوں کے جو اندان ملیا سب نے میرا ساتھ دیا میں ان کے سیوگ سے اپنے گاؤں کی شیوہ کرنا شروع کیا اور میرا ارادہ تھا کہ میں ہمیشہ ہے کہ سماج شیوہ کی بنی رہا ہوں لیکن سماج کی شیوہ کرتے کرتے ہمارے کافی ارادے تھے کہ میں گاؤں کے اندر یہ کروں یہ کروں یہ کروں لیکن جیسے ہم سرپنچوں سے آجو جو ریکویسٹ کرتے رہے لیکن سرپنچوں نے ان کاموں کی سنائے نہیں کی تو اس کے بعد میرے بھی دماغ مائی کہ اس کے اندر تو خود ہی اس آگ کے اندر کودنا پڑے گا اور دوسرے کو کرنے سے کام نہیں چلے گا میرے گاؤں کے وکاش کے کام کرنے کے میرے کافی ارادے ہیں اور ان ارادوں کو پورا کرنے کے لیے میں سماج سیوہ کے ساتھ ساتھ گاؤں کی باؤنا کے ساتھ ساتھ میں راج نیتی مائی میں تو درمویر جی آپ کی بھوشے کی یوجنائی کیا ہے آپ کس پرکار سے نورنگ آباد کی سیوہ کرنا چاہتے ہیں آمن جی میرا گاؤں ایک کافی پچھڑیاوا گاؤں ہے میں اس گاؤں کو کافی آگے لے جانا چاہتا ہوں میرے گاؤں کے اندر کوئی خاص ویدہ نہیں ہے گاؤں کے اندر میں بودوں کے لیے بینک ہے پینشن لینے جاتے ہیں بڑے پریشان ہیں ہمارے گاؤں کی لڑکیاں جب دوسرے جگہ پڑھنے جاتے ہیں ان کو کافی پریشان ہی ہوتی ہے اور ہمارے ماننی ہے پردان منتری جی وہ جو بیٹی بچاؤں بیٹی پڑھاؤں کا جو ابھی آن شروع کر رہے ہیں جو چلا رکھا ہے وہ جاگرتی ہمارے اندر بھی آئی اور میرا بیچار ہے کہ ہمارے گاؤں کے اندر سب سے پہلے بارویں تکہ سکول بڑھوائے تاکہ ہمارے گاؤں کی لڑکیاں اوپڑیں اور آگئے ہیں اور سماج کے اندر کافی صدا رہوں دھنبیر جی یدی آپ کے پاس پاور آگئی یدی آپ کے پاس ستہ آگئی تو درستک جاننا چاہتے ہیں کہ آپ سب سے پہلا وہ کام کونسا ہے جو آپ پراتھ مکتہ کے آدھار پر کرنا چاہیں گے آمن جی ہمارے سماج کے اندر کافی برائیاں ہیں میں دل سے چاہتا ہوں کہ ہمارے سماج کے برائیوں گھتم کروں آج میں الیکشن کے اندر آیا راج نتمانے کا میرا بیچار ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے سب سے پہلے ایک سراب کی جو برائی ہے وہ سب سے بڑی برائی ہے جو آدمی سراب بھی ہے وہ سراب پی کر کے اس سے گلت کام ہوتے ہیں کچھ بھی تو اس لئے میرا اندرونی دل سے میرا وشواس ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس سراب کو بند کیا جائے اور اس کو دیکھتے ہوئے آج میں میرے گاؤں کے اندر ایک بوند شراب کسی کو نہیں پلاتا اور دوسرے میں سمجھاتا ہوں کہ بھائی ان برائی ہیں بچو میں سماج کو یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو برائیاں ہیں ان برائی ہیں بچنا ہمارا فرج بنتا اور ہم برائی ہیں بچیں گے تو اتا ہمارا سماج آگے آئے گا درمویر جی سرکار نے پورا جور لگا رکھا ہے کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑاؤ یہ ہے ابھیان پورے جور شور سے لاغو کیا جائے اس پر آپ کے وچار کیا ہیں آمن جی اگر آج ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے سماج کے اندر کافی لڑکیان مریڈ گومنے لگ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اگر ہم بیٹی کو جنم لینے سے پہلی اس کو ختم کر دیں گے تو ان کی شادیاں کہاں سے ہوں گی ہمارا وچار ہے کہ سماج کے اندر اس برائی کو ہم ختم کریں اور ہر آدمی چاہے کہ میں ایک کرنیا پیدا ہوں اور لڑکی جائے سے پیدا ہوتی ہیں وہ لڑکی پڑھائی لکھائی ماجیاتے ہیں اور بعد میں وہی لڑکیاں آگے جا کے ساتھی ہوں گے اور جو آج جو سمجھے ہے یہ سمجھے آگے نہیں آئے گی تو اس لئے ہمارا بھی یہ بیچار ہے کہ بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ یہ بہت ہی پردانمنطنی جنہیں اچھی یوزنہ چلائی اور اس کے اندر ہم سب مل کر کے اگر اس کا صحیح کریں گے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمارے سمجھے کے اندر کوئی بھی جوان انمریڈ نہیں ہوگا اور ہمارا سمجھ کافی آگے بڑھے گا دھرمویر جی آج کل گرمیوں میں گرمی زیادہ ہوتی ہے سردیوں میں سردی زیادہ ہوتی ہے اور یہ سب ہوتا ہے پریہ ورن کے اے سنتولن کے کاران پریہ ورن کی رکشہ ہو آپ کے نورنگ آباد میں ہریالی ہو پیڑ پودھے لگے کیا اس کے لئے آپ نے کوئی پریہاس کیا ہے کیا کوئی یوزنا ہے اس کو لے کر آپ کی دیکھئے منجی میں تو جیب سے پینسان آیا میں اسی پریہاس میں لگیا ہوں میں آتے ہی یہاں پر اپنا ایک مندرہ کام شروع کیا تھا دو سال اس مندرے کاؤں میں لگیا ہوا ہے اور وہاں پر مندر کے اندر بھی میں اپنے چھوٹے چھوٹے پارک بنوائے تاکہ گاؤں کے جو آدمی ہیں وہ آرے بھرے پارکوں بیٹھے اور ایک بڑی آواتا بن بنے اور لوگوں کا بیماری شرات ملے نورنگ آباد کے یواؤں کا کھیلوں کے پرتی روزان ہو کھیلوں کو بڑھاوا ملے کیا اس کے پرتی بھی آپ کچھ کرنے جا رہے ہیں دیکھئے منجی ہمارے گاؤں کے اندر بچوں کھیل کود کے لئے ایسی کوئی جگہ نہیں ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ اگر ہمارے کو ساتھ ملے گا تو ہم سرکار سے تک رہیں گے تاکہ ہمارے بچے ہیں وہ کھیل کود میں آگے بڑھیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہے جیسے وہ کھیل کود میں آگے بڑھیں ہمارے گاؤں کا یا نہیں ہمارے اریانہ کا اور دیش کا بھی نام روشن ہوگا درمبیر جی اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ گاؤں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑے بڑے جھگڑے ہو جاتے ہیں ہماری عدالتوں میں اس پرکار کے لاکھوں کی سنکھیاں میں کیسیز ہیں تو نورنگ آباد میں آپ سے بھائی چارہ ہو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہیں کیا اس کے لئے آپ نے کوئی پریاس کیا ہے یا بھوشیہ میں اس کو لے کر آپ کی کوئی یوزنہ ہے آمن جی میں جیسے ہی پہنسان آیا تھا پہنسان آنے کے بعد میری سماج شیوہ کی ارادے بنے تھے اور میں اس ہی سماج شیوہ کے اندر جھوٹا رہا اور سماج شیوہ کے ساتھ ساتھ میں پورے بھائی چارے میں سامل رہا اور جیسے گاؤں کے اندر جھگڑے ہوتے ہیں کچھ بھی ہوتے ہیں تو میں ان سب کے ساتھ ساتھ لگیا سب کا سیوگ لے کر کے اور میں ان بھائی چارے کے حساب سے ان جھگڑوں کا امنی بتارہ کرتے رہے اور میں چاہتا ہوں کہ اگر ہمارا آپسی بھائی چارہ آگر صحیح رہے گا تو یہ جھگڑے نہیں ہوں گے اور عدالت میں جانے کے نوبت نہیں آئے گی درمیر جی دیکھنے میں آیا ہے کہ چناؤ کے دوران شراب اپنے پورے شباب پر رہتی ہے شراب کا چلن بہت زیادہ ماتنہ میں ہوتا ہے اس کے پرتی آپ کی ویچار کیا ہیں اس اور آپ کیا قدم اٹھا رہے ہیں امن جی میں شراب سے بڑا پریشان ہوں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ ان کے گھر پر آلت بڑی ناجک ہے لیکن لوگ شراب یہ گھومتے رہتے ہیں میں ان کو کافی سمجھاتا ہوں کہ بھائیو شراب پینا اچھی بات نہیں ہے ان برائیوں سے بچو میں آج الیکشن کے اندر کھڑیا ہوں لیکن اس کے باد بھی میرے ٹھوش ارادے ہیں میں نے اپنے دل سے سپت لے رکھی ہے کہ میں میٹ شراب کے اندر ان برائیوں کے اندر ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کروں گاؤں کی ویقاس کے لیے چاہے میں اپنے گھر کی وجہ ہے چاہے میں اپنے جوپڑی مرہ کے گزارہ کروں گا لیکن نشب بندی میں ان میں نشب بندی میں ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کروں گا مجھے امید ہے کہ جب میرا گاؤں نشا مکت ہوگا تو لوگوں کے ساپ ستری راد دے ہوں گے اچھے بیچار ہوں گے اور ہمارا گاؤں آگے بڑھے گا درمبیر جی اکثر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ لوگ پاور آنے کے بعد سپتہ میں آنے کے بعد بھی کام نہیں کرواتے لیکن یہاں گاؤں میں لوگوں سے پتا چلا کہ آپ نے تو جو وکاسکاریوں کی جھڑی لگا دی ہے آپ نے اپنی نوکلی کے بعد جو گاؤں میں وکاسکاریے کروائے ہیں اس کا وچار آپ کے مند میں کیسے آیا کیا سوچ کر آپ نے یہ قدم اٹھایا شیرمان جی میں جیسے ہی پینشن آیا میرے وچار تو اسی ٹائم سے ہیں اور یہ پورا گاؤں ہے یہ گاؤں چیز کا سب کچھ آپ کو بتائے گا میں اسی ٹائم سے گاؤں کی شوا میں لگیا ہوں لیکن میں نے آپ کو پہلی بتایا کہ جیسے ہم سرپنچوں سے آج جوڑت تیرے کہ پورا گاؤں یہاں پر تنگ ہے یہ راستہ خراب ہے یہ کچھڑ ہے یہ ہے تو انہوں نے سونای نکری اس لئے میرا ارادے بڑے کہ میں خود ہی پریاش کرنا پڑے گا اور اس چیز کو میں کسی کے سامنے کہوں اور جھوٹ بولوں اس کو دیکھتے ہوئے میں نے او کام پلے کروائے اور آج میرا گاؤں کے اندر میرا گاؤں سوچ ہے میرا گاؤں کے اندر کئی کچھڑ نہیں ہے اور میرا گاؤں کا ماؤں بہت اچھا لگ رہا ہے میرے کو اور آمنہ میرے پاس ایسا کوئی جریہ نہیں تھا میں کاشے پیسے لیاتا میں نے اپنے سپنے پورے کرنے کے لیے کہ میرا گاؤں آدرس بڑے میں نے اپنے جو پتا جی کی زمین تھی جو میرے پاس آئی میں نے اس زمین کو بیچ دیا اور میں نے آدرس بڑھنے کے لیے وہ پیسہ گاؤں کے اندر لگا دیا کیا آپ بتا سکتے ہیں اور اپنے دن سے کروایا ہے یدی آپ کو کاریے بتائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے درشک بھی اس سے پریڑنا لے کر اپنے اپنے گاؤں میں وکاس کاریے کروائیں دیکھئے آمنجی صاحب سے پہلے میں بھی دیکھتا ہوں کسی بھی گاؤں کے اندر جاتا ہوں تو گاؤں کا ناریوں کا پانی ہے وہ طلابوں کے اندر جانے لگ رہا ہے جس سے اس پانی کو پسو پیتے ہیں اور پسو بیمار ہوتے ہیں اون پسو کا ہم دود پیتے ہیں ہم بھی بیمارت ہیں میں نے سب سے پہلا کاریے گاؤں کے اندر یہی کیا کہ میرے گاؤں کا جو ناریوں کا پانی ہے اس کا منہ ایلک سی بیستہ کری اور اس پانی کو لگ نکالے اج میرا طلاب ساپ ہے میرے پسو ساپ پانی پیتے ہیں نمبر دو ایک دارمیگ وچار کے اندر میں گاؤں کا مندرہ کاریے شروع کیا میں دو سال اپنے جنگی وہاں پر لگائے اور آج میرا مندر ایک گاؤں کے اندر ہے لیکن آکر روڑ پر ہوتا تو ساید گاڑیوں بریک لگتے اور لوگ اس مندر کو دیکھنے کے چھوک ہوتے وہ مندر کا کام کیا اس کے بعد جو گاؤں کے بکاس کے کاریے ہیں گاؤں میں جو گڑیوں کے ادر کیچل رہتا تھا ہم نے اپنے پیسے سے ان گڑیوں کو بنوائیا روڑ بنوائیا روڑ پر لائٹیں لگوائی آج میرا گاؤں بڑا خوش ہے اور ان روڑوں کے پر واق کرتا ہے صبح گومتا ہے اور دیکھنے والے بڑا اچھا لگتا ہے اور مجھے بچھا لگتا ہے کہ میرا پیسہ میں نے گاؤں میں لگا رکھا اور کئی گوم نہیں کیا میں کوئی جوہا نہیں کھیلتا میرے اندر کوئی ایسا اوگون نہیں ہے میں نے اپنا پیسہ اپنی سدہ اپنے گاؤں کے اندر لگا میرے بڑی خوشی ہے اس کے اندر درمبیر جی آپ تو فوج میں رہے ہیں آپ یہ بھلی بھانتی جانتے ہیں کہ ایک فوجی پریوار کو کس پرکار کی کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو فوجی بھائی اس سمیں فوج میں ڈیوٹی کر رہے ہیں ان کے پریواروں کے لیے ان کے بچوں کے لیے کیا آپ کچھ کرنا چاہیں گے دیکھئے منجی فوجی آدمی کی لائف ایک ایسی زندگی ہے اوہ بیچارہ اپنے پریوار کو سمالے یا دیش کو سمالے جب ہم برتی ہو جاتے ہیں تو ہماری یہ کی بھونہ ہوتی ہے کہ ہم دیش کے لیے برتی ہو اور دیش کے لیے مریں گے مٹیں گے ہم اپنے پریوار کو نہیں سمال پاتے اور ان کے پریوار کو سمالنا ہمارا کرتے ہوئے اور جائشہ ہمارے کو سمیں ملے گا اور آج بھی ہم لگے ہوئے ہیں ہم ان کے بچوں کا دیان رکھیں گے اور وہ دیش کی شوا کریں گے ہم ان کی شوا کریں گے درمبیر جی آج کل ہمارے پردان منتری نے من کی بات کا بیڑا اٹھا رکھا ہے اور ان سے ملیے کارکرم میں ہم نے دل کی بات کا تو اب انت میں یدی آپ کے کوئی دل کی بات ہو کوئی خاص بات ہو جسے آپ ہمارے درشکوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تو درمبیر جی آپ کا سواگت ہے دیکھئے امن جی میرے دل کی ایک ہی بات ہے میں اپنے زمین کو بیچ سکتا ہوں گاؤں میں لگا سکتا ہوں میری ایک دل کی باؤنہ ہے کہ میں میرے گاؤں کو آدرس بڑھا ہوں اور اکیلا آدرس ہی نہیں میں میرے گاؤں کو آدرس کے ساتھ ساتھ یعنی میں ایک نمبر پر لے کر دیکھا ہوں میں سمجھ گا جس دن میرا گاؤں یعنی میں ایک نمبر پر پہنچ گیا تو میں سمجھ گا میری محنت سفل ہو گئی درمبیر جی آپ نے اپنے ویچار ہمارے درشکوں کے سامنے رکھے اپنے دل کی بات بتائی ہم آپ کا بہت بہت شکریہ دا کرتے ہیں آپ کا بہت بہت دنیواد دنیواد تو یہ تھے شریدھرمبیر سنگھ پھوجی نورنگاباد سے درشکوں آپ کو ہمارا یہ کارکرم کیسا لگتا ہے ہم آپ کے ویچار اوشت جاننا چاہیں گے جائے ہند